ویسے تو آئے دن پولیس والوں کی خبریں آپ لوگ رنگے ہاتھ رشوت لیتے ہوئے پکڑنے کی سنتے آئے ہوں گے کئی بار کئی جگہ کئی تھانوں میں کئی چوکیوں میں ایسا سننے میں آتا ہے کہ آئے دن پولیس والوں نے کہیں رشوت لی اور اس کو سی بی آئی نے پکڑ لیا کسی اور انویسٹیکیشن ایجنسی نے پکڑ لیا ایسا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے اب سے تقریباً پانچھے دن پہلے ساؤتیز ڈسٹرک کے جامعہ نگر تھانے میں تینات سب انسپیکٹر ویجے کمار کو رنگے ہاتھ سی بی آئی نے گرفتار کیا سب انسپیکٹر ویجے کمار پر یہ آروپ ہے کہ اس نے پچاس ہزار روپے کی رشوت مانگی تھی جس میں سے پینتالیس ہزار روپے کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ نقدی لیتے ٹائم میں رنگے ہاتھ سب انسپیکٹر کو جامعہ نگر تھانے سے ہی گرفتار کیا سی بی آئی نے پورا معاملہ میرے صحیح ہوگی عبدالنور شبلی نے اس وقت میں کور کیا تھا جو آپ کو میں ایک ریپورٹ کے ذریعہ بھی سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی نے اسپیشل سی بی آئی کوٹ میں سب انسپیکٹر ویجے کو پیش کیا تھا اور اس کو ریمان پر لیا تھا فیلال ریمان ختم ہونے کے بعد میں سائی ویجے کمار کو جوڈیشیل کسٹیڈی میں یعنی جیسی میں بھیج دیا گیا ہے اور ساتھی اس کو تدکال پرباؤ سے سسپنٹ کر دیا گیا تھا اس کے خلاف ایک پوری انکوائری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اس معاملے کی سامنے آنے کے بعد سے دلی پولیس میں خاص طور سے ساؤتیز ڈسٹرٹ میں جو سینئر آدھکاریوں کا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ زیرو ٹولرنس کی جو پولیس کمیشنر کی پولیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر ممکن کارروائی کی جائے گی چاہے وہ پولیس کا کوئی بھی افسر ہو کوئی بھی کرمچاری ہو اگر کچھ بھی غلط کر رہا پایا گیا تو اس کے خلاف مشجد طور پر کارروائی کی جائے گی میرے صحیح ہوگی عبدالنو شبلی نے اس پورے معاملے پر ایک رپورٹ کی تھی چاہوں گا کہ ایک مرتبہ دیکھئے ذرا اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہے چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو ہوا کے جھوکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں اب ہوا چلی نہ چلے ہمارے اترے کے ساتھ بنائی یادیں ہمیں شاپ کے ساتھ رہیں گی زمزم پوفیومز حضرت نظام الدین سے بھی یہ خوشبو جو پچھلے تیس سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے ہی رات کے لگ بھٹ سارے دس بچ رہے ہیں ہمیں جامیہ نگر تھانے میں ہو یہاں پہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خبر کے مطابق ابھی جامیہ نگر تھانے میں گھنٹے دو گھنٹے پہلے سی بی آئی کی ایک طرح سے کہے آپ تو ریڈ ہوئی ہے ریڈ اس لیے ہوئی ہے کہ سوہیل نام کے ایک شخص نے سی بی آئی میں یہ شکایت کی کہ یہاں کے ایک پولیس والا اس سے زمردستی رشوت مانگ رہا ہے اور رشوت نہیں دینے کی صورت میں وہ اسے دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں میں فساد دوں گا کسی مقدمے میں ہم سب نے جانتے ہیں پولیس رشوت لیتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس رشوت لیتی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سبھی پولیس والے بہمان نہیں ہوتے بہت سارے پولیس والے کی مندار بھی ہوتے ہیں عام طور پر جب آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو پولیس آپ سے رشوت لیتی ہے مان لیجی آپ نے غلط طریقے سے کہیں گھر بنایا تو پولیس رشوت لیتی ہے اب غر طریقے سے اپنی دکان چلا رہے تو پولیس رشوت لیتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ خسے نہیں جیل نہیں جائیں تو پولیس آپ کا نام کیسے ہٹانے کے لیے آپ سے رشوت لیتی ہے مگر کئی بار ایسا بھی سننے میں آتا ہے جب پولیس آپ کو دھمکی دیتی ہے کہ رشوت نہیں دو گے کہ تمہیں جھوٹے مقدمے میں فسا دوں گا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے سوہیل نام کے شخص سے پولیس نے رشوت بہنیا اور رشوت نہیں دینے کے صورت میں اسے یہ دھمکی دی کہ تمہیں جھوٹے مقدمے میں فسا دوں گا اس کی شکایت سوہیل نے سی بی آئی سے کی سی بی آئی کے ٹیم یہاں پہ آئی ابھی وہ تھانے کے اندر ہے اور اس نے اس بندے کو جہاں تا مجھے اب تک مانون ہے اس نے اس بندے کو گرفتار کر لیا دیکھیں ماملہ یہ جو ہے ایک ڈسپیول پروپرٹی کا ماملہ ہے جس میں ہمارے دوست ہیں ایڈوکیٹ سوہیل خود وہ وکیل ہیں تو پہلے جو ہے آپس میں جو ہے سالے بہنوئی کا پروپرٹی کا ماملہ ہے جس میں پہلے سالے کی وائپ دوار ان کے اوپر ایلیکیشن لگائے تھے وہ لڑائی جھگڑے کا ایلیکیشن تھا جس میں تین سو چون کا مقدمہ درج ہوا اور آئیو ویجے بھائٹیا نے کہا کہ یہ تین سو چون کے مقدمے میں جب بیل دوں گا جب آپ مجھے ڈیڑھ لاکھ روپے دو گے اس میں ڈیڑھ لاکھ روپے انہوں نے دیئے جس میں اف آئی آر درج ہے تھانی سے بیل دے دی کہ اگر تم ملو جو ہے اگر آپ جو ہے تھانی سے بیل کرانا چاہتے ہو تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے دینے پڑیں گے ونیت ہے میں آپ کو جیل بھیج ہوں جیل سے بعد میں پورٹ سے بیل کراؤ گے تو ڈیڑھ لاکھ روپے دینے کے بعد میں انہوں نے اپنا فند جو ہے یہاں سے چھوڑھانے کا کام کیا اب دوبارہ جو ہے کسی کرائیدار دوبارہ جو ہے جو کی ڈیسپلٹ پروپیٹی ہے پورے اخلا کو پتا ہے یہ پروپیٹی کارا پہ پوچھے یہ بٹلاو جاکن نگر کے اندر یہ پروپیٹی ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے کسی کرائیدار دوبارہ جو ہے کہ یہاں پر دوبارہ جو ہے کمپلینٹ دی گئی ہے اس میں انہوں نے جو آئیو ویجے بھاٹی ہیں انہی کے پاس یہ بھی کیس ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی ایک ہی ماملے کے جو ہے ہر بار جو ہے ایک ہی آئیو ہوتا ہے وہ کیا شکاید ہوئی ہے وہ شکاید بھی وہی لڑائی جگلے کی اپنا جو ہے کرایدار کو پریشان کرتے پانی کاٹ دیتے اس طرح کے ماملے تھے جس میں جو ہے کمپلینٹ دیئے کہ اگر تم تھانے سے بیل چاہتے تو آپ کو ڈیڑھ لاغر پر دینے پڑیں گے جس میں آئیو کا کہنا ہے کہ پچاس بزار اس میں میں لوں گا اور ایک لاکھ روپے ایسے سچو صاحب کے ہیں جس میں کہ ابھی فیلال جو ہم یہاں تھانے پر تقریبا سالے ساتھ بجے سے جو ہے جس میں کہ مجھے ایڈوکیٹ سویل نے یہاں تھانے پر بلایا تھا کیونکہ میں پورے علاقے کا ذمہ دار آدمی ہوں ایک اچھا ناغریک ہوں کہ جہاں بھی کسی طرح کے ماملے ہوتے ہیں میں وہاں جانے کا کام کرتا ہوں چاہے وہ پولیس کا ماملہ ہو ڈی ڈی کا ماملہ ہو ڈی ڈی کا ماملہ ہو اگر کہیں بھی اس طرح کے ماملے ہوں گے اسی طرح کی گھوز کری ہوگی وہاں محمد سمیر بیم آرمی کا لوگ وہاں کھڑے ہونے کا کام کریں گے کیونکہ آج پورے علاقے کے اندر ایک بڑی شرم کی بات ہے پولیس کے لیے کہ جہاں جو ہے شراب بیچنے کا کام کرتے ہیں ان پر پولیس کار روائی نہیں کرتی ہے جہاں جو ہے گانہ بیچنے کا کام کرتے ہیں نصی کے خلاف پولیس کار روائی نہیں کرتی ہے لیکن جہاں بیلڈیاں بنتی ہے مہاں جو ہے بہت بڑے لیویل کی جو ہے وصولی کرنے کا کام ڈیلی پولیس ہماری جو ہے جو میرے جو دوست ہیں ایڈوکیٹ سوہیل ان کی سالہ اور ان کی وائف دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں بہن بھائی کا پروپرٹی ڈیسپیوڈ ہے ان کے والی صاحب کی ڈیتھ ہوگی جس میں کہ بہن جو ہے اپنا حصہ مانگنے کا جو ہے کام کرتی ہے اور بھائی اپنا حصہ نہیں دینے کا کام کرتا ہے جبکہ جائز طریقے سے اگر ہمارے اسلامی کو اس سے رول سے دیکھیں تو یہ کیا حصہ بہن کا بنتا ہے اس میں سوہیل صاحب وہ جو بہن بھائی کا پروپرٹی ہے اس کے وہ ہے جی جا ہے لڑکے یہ ڈیسپیوڈ پروپرٹی کا ماملہ ہے اس میں آنیا تھا پولیس کا ماملہ بھی جو ہم یہاں کھڑے ہیں وہ اس لئے کھڑے ہیں کہ اس طرح کی دھاندلی جو ہے پولیس کو بند کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو ہے یہاں اس طریقے سے جو پورا محول خراب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ نسی کے خلاف جو ہے کوئی مہیم نہیں چاہیے اس بیلڈن میں جو کرائے دار لوگ ہیں وہ کرائے کس کو دے رہے ہیں دیکھیں وہ کرائے کسی کو نہیں دے رہے ہیں ہر آدمی کو جو ہے ایک لالش کا پتلا بنا ہوا ہے جس طرح سے جو ہے اس میں کرائے دار وہ سب کی الگ الگ ڈیمانڈ ہیں کیونکہ وہ property یوم کروڑوں کی property ہے اس میں فلائٹ ہے اس میں اس میں فلائٹ جو ہے وہ تین منجل بنی ہوئی ہے پانچو بچ کی ہے تو اس میں پانچو بچ کا پلوٹ ہے کوٹھی بنی ہوئی ہے اس میں کوٹھی ہے فلائٹ نہیں ہے تو اس میں سب کرائے دار اپنے اپنی جو ہے ڈیمانڈ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہر نیتا وہ کمپلینڈ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اگر انہوں نے کچھ دن پہلے کھالی کرانے کے لئے بہن دوارہ کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جو کرائے دار ہیں وہ بتائیں کہ وہ کھالی کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ کرائے کس کو دے رہے ہیں بہن دوارہ کیا گیا تھا کیونکہ بہن اس کی مالک ہے وہ بہن کرائے داروں سے پوچھ رکھتی ہے کہ آپ اس پر کیا حق ہے میرے باپ کی پروپٹی آپ اس پر کیا حق ہے تو اسی طرح سے جو ہے جھوٹے موقت میں جو ہے کرائے دار دوارہ دیے جا رہے ہیں جو کرائے دار بھائی بھائی کے فیور کے ہیں وہ کمپلینڈ چھوٹے موٹے جھگڑوں کو لے کر کے تھانے آتی ہیں اور پولیس پہ پتا ہے کہ وہی وہ بڑی پروپٹی کا معاملہ کروڑوں کا معاملہ ہے پولیس بھی اتارنے کا کام کر رہی ہے مجھے یہ بتائیں آپ جو کرائے دار اس پر رہتے ہیں کیا ایسا ہی ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی جہاں میں لگے ہوئے کہ بلڈن میں کبسہ کیا ہے آپ نے اپنے نہیں دیکھیں میں وہی چیز بتا رہا ہوں جیسے کہ ان کی والی صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ بہن بھائی آپس میں ڈسپیوڈ ہے کیونکہ بھائی بہن کا حصہ نہیں دینا چاہتی اور بہن بھائی سے اپنا حصہ مانگ رہی ہے تو یہ معاملہ جو ہے کرائے دار اٹھانا چاہتے ہیں کرائے دار کھالی نہیں کر رہے ہیں نہ کرائے دے رہے ہیں کرائے دار کہتے ہیں ہمیشہ جو ہے جو جس نے یہ کمپلینڈ دی ہے میرے سامنے کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں کیونکہ میں سامنے کھڑے ہو کر کے جو ایک تاماجیک ناغری کی حیثیت سے یہاں جو بات کر رہا ہوں اور یہ ایک معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلی پولیس کے خلاف جو ہے میں کھڑا ہوں تو ہو سکتا ہے دلی پولیس آنے والے فیوچر میں میرے اوپر مقدمے لگا دے یا وہ لیڈی جس کے خلاف میں یہاں پر کھڑا ہو کر کے بول رہا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں پولیس کو بھی پتا ہے پہلے بھی اس میں 354 کا مقدمہ ہو تو سیویل میٹر میں 354 کا مقدمہ دے رہے ہیں اس پر انکواری کرنا چاہیے اس کے بعد ڈینڈ لاکی جو ہے پولیس ڈیمانڈ کرتی ہے جس کو سی بی آئی نے پچاس دار روپے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے مجھے یہ بتائیے جو بھائی بہن ہے جو دو ہی بھائی بہن ہے دو ہی بھائی بہان ہے جو بھائی بہن ہوتے دعا پنار حق بتا رہے ہیں وہ لوگ پہ اس میں رہتے ہیں یا صرف کریہ د girls نہیں اس میں جو بھائی ہے وہ بھائی وہاں سے کیا ہوا تھا بھائی جو ہے جو ہے جو مذہب آپ نے سسرال میں رہتا ہے اور جو پوری کورٹی پر is وہبہن جو ہے رہتی ہے بہن کابی س spirit رس ہے بہن بھائی کو نہیں دے نا چاہتے ہیں کچھ بھی بہن دے نیا چاہتے ہیں بھائی نہیں دینا چاہتا نا بھائی کچھ دینا چاہتا بہن وہاں پہلے جو ہے بھائی کے ساتھ میں مارکٹ آئی ہے بہن کے طرف یہ بھی خلط طریقہ ہے کہ وہ اس بہن کو بہن کو نہیں دینا چاہتا جب ہی تو ڈسپوٹ جو ہے پیدا ہوگا بہن کو کچھ قرائے مل ہی پارا ہے کہ نہیں نہیں قرائے دار کوئی قرائے دار نہیں قرائے نہیں دی رہا سب لوگ جبرن طریقے سے جو ڈسپوٹڈ ہے بہت مہنگی ہے بہت تیمتی ہے تو جو قرائے دار اس میں رہتے ہیں ان کو یہ لگا کہ بھائی میں تو جھگا چل رہا ہے اس کا فاجہ اٹھا کر جو بھی قرائے دار ہے سب کے سب اس چکر میں لگے ہوئے کس بلڈنگ پر قبضہ کر لیا جائے اس میں کل جو ہے کوٹ کے اندر ڈیڈ بھی تھی قرائے داروں سے جو ہے کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی ہے ایڈوکٹ سویل دوارا کہ بھئی آپ جو ہے جو قرائے ہے کہ مالک آنا کیونکہ ان کی بائیف کا حق بنتا ہے آپ کی اپنے باپ کی پروپیٹی پہ تو ان سے معلوم کرنے کے لیے ایک پیٹیشن فائل کی تھی ایڈوکٹ سویل نے جس میں کل ہی تاریخ تھی اور آج یہ ماملہ ہو گیا ایف آئی آر کا کل اس میں ڈیڈ تھی تو ابھی آپ کی بات ہوئی ہے ان سے سویل صاحب سے میں اندر گیا تھا ایڈوکٹ سویل نے مجھے بھلایا تھا کہ بھئی آپ ساڑھے ساتھ بجے کے ایسے سے معاملہ ہوگا ہے سی بی ایسے جو میں نے جو مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے جس سے وہ مینٹلی ڈسٹرپ تھے بہت پریشان تھے کافی ٹائم سے جو ہے ان کی سواست بھی اچھا نہیں تھا پریشان تھے بہن تھا تو انہوں نے مجھے بھلایا میں ان سے ملکے بھی آیا ہوں اندر لیکن آپ پولیس جو ہے نہ تو ایسے چو ساب آ رہے ہیں ایسے چو ساب جو ہے جو مجھے بھو گئے ہیں اور یہاں پر جو حوالدار کھڑے انہوں نے گیٹ بند کر لیا نہ کسی کو اندر آنے جا دیا جا رہا ہے نہ بہر آنے جا رہے ہیں سوحیل کو پھٹا لیا کوشش کیوں ہو رہی ہے دیکھیں وہی پروپٹی کا ماملہ ہے کہ کرائیدار چاہتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی خالی کرانے کی بات کرے گا تو فیق الیکشن پر لگائیں گے نہ وہ کرائیہ دیں گے تو اس کے لیے بھی انہوں نے کورٹ میں جو ہے فائل کیا ہوا ہے تو وہی ماملے ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ چلتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا جائیں تو یہ ماملہ ہے سیدھی سمجھ لیجئے زاکرنے گر میں پٹلاہوس میں یہ پروپٹی ہے بہت مہنگی پروپٹی ہے بھائی بہن کا جگرہ ہے بہن چاہتی ہے ہمیں مل جائے بھائی چاہتا ہمیں مل جائے کتنے افسوس کی بات ہے جبکہ اسلامی طریقے سے سب کو پتا ہے کہ باپ کی اگر کوئی پروپٹی ہے تو اسے کیسے تقسیم کیا جائے مگر چونکہ بھائی بہن اس پروپٹی کو لے کر جگرہ کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کرائیدار اس بلڈنگ میں رہتے ہیں سمجھ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ خالی نہیں کر رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس ڈسپوٹ کا فائدہ اٹھا کر کن اپنی اپنی جو آلہ آلہ کے فلیٹ اس پر قبضہ کر لیا جائے اب تک کی خبر یہی ہماری کوشش ہوگی کہ جب سہل باہر آئیں گے تو میں ان سے بات کروں اگزیکٹ انہیں نے کتنا رشبت دیا تھا کتنے پیسے ان سے لیے گئے کتنا رشبت انہیں نے دیا گیا اور سی بی آئی کی ٹیم کو انہیں نے کب شکایت کی سی بی آئی کی ٹیم نے اب تک کیا کیا